اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارالامان پر جو پرجہ دربار چلتا ہے اس میں کئی کیسز آتے ہیں لیکن اب جو میں کیسز کے بارے میں آپ کو بولنے جا رہا ہوں یہ واحد ایک ایسا پیکولر کیس ہے کہ بہت کم یعنی اتنا ہمارے کو سٹرگل کرنا پڑتا کوئی کیسز پر حل کرنے کے لئے یہ جو ماسوم لڑکا آپ کو دکھ رہا ہے اس کے والد نہیں ہے اور یہ بازگ جو ہے ان کی بہن ہے سمیرہ فاطمہ اور یہ ہے محمد عامر احمد ان کی عمر ہے سکسٹین یارز آج سے ایک سال پہلے یہ لڑکا بھی ہم ہمارے جیسا بچے ہوتے ہیں تو یہ لڑکا بھی بہت کھیلنے کدنے والا اور اسکول کو جانے والا لیکن یہ لڑکے کو ارخان ہوا ٹائ فائٹ اور یہ ارخان پیٹ میں اترنے کی وجہ سے پورا لیور ڈیمیج ہو گیا اگر یہ لڑکے کا کوئی اگر ویڈیو دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس جو ہے وہ دے دیتا ہوں نے تو جب لڑکا خیہ کر رہا تھا تو سارا خون نکل رہا تھا چھے مہینے کے اندر یہ لڑکے کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ بگڑتے بگڑتے کہ پائنٹ آف نو ریٹن پہ آگئے ہم لیکن خابل مبارک بات ہے ان کی بہن ویسے تو ان کو یہ پانچ بہنوں کا بھائی ہے یہ اور تین بھائی ہے سارے لوگ ہمت توڑ دیئے لیکن یہ جو ان کی بڑی بہن ہیں آخری دم تک لڑتے رہی تو ایسا لڑی یہ بہن کہ ہر لوگوں کو ان کی مدد کے لیے تھیرنا پڑا اتفاق سے یہ ہوا کہ جب یہ سرجری کے لیے بات آئی تو کیر ہسپیٹل پر بتائے وہاں پر وہ لوگ بولے کہ تیس لاکھ روپے خرچہ ہوتا پھر یہ لوگ جا کے اپنے خاندان کے پورے حالات بتائے تو بولے کہ ٹھیک ہے ہم اتنے لاکھ میں کرتے بول کے تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی اس میں وہاں پر کوئی ان کو یہ بولے کہ آپ کا جو ہے خرچہ پندرہ لاکھ میں ہو جاتا دواخنے والے بولے تیس لاکھ میں ہو جاتا لیکن ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو گیا یہ لوگ جو ہے اٹھارہ لاکھ روپے بن دیئے کراؤٹ فنڈنگ کر کے بعد میں جب ٹاکے کھلوانے کے لیے گئے تو وہاں پر ہسپیٹل اتھارٹیز یہ بولے کہ نہیں آپ جو ہے اور اٹھ لاکھ روپے لے کر آنا ساڑھے اٹھ لاکھ روپے یہ لوگ جو ہے ساڑھے سترہ اٹھارہ لاکھ روپے بنے تھے خیر میرے پاس آئے تھے ہم یومن رائٹس کمیشن میں گئے تھے پھر اس کے بعد میں جو ہے یومن رائٹس کمیشن کے آرڈر پہ پورے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے ہسپیٹل والے اپنی خودی سے ماف کر دیئے وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں بچارے بہت اچھے ہیں ڈاکٹر عرفان ڈاکٹر نائیم بچارے اتنے نیک انسان ہیں کہ وہ بعد میں انہوں اپنی سٹوری سنائے پورا بولے کہ ہمارے پاس جو ہے تیس تیس لاکھ روپے لے کے دو پیشنٹس ریڈی تھے لیکن کیونکہ یہ بچے کے ایسی سٹوری ہے یہ بچے کے باپ نہیں ہے اس کے لئے ہم لوگ اس کو فرس پریفرنس دیے کہ کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے اور جہاں سے یہ بچے کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی ایک ایسا اتفاقی حادثہ ہوا کہ ایک بچی جو ہے بیلڈنگ پہ سے گر کے مر گئی تو اس کا لیور نکال کے یہ محمد آمیر احمد کو ڈالے تو میں اپیل کیا تھا تو ان کے اکاون میں کچھ سیونٹی فائی تھوزن روپیس آئے تھے پہلے سکسٹی سکسٹی سیون تھوزن روپیس آئے تھے ہر مہانہ کم سے کم تھٹی ایٹھ تھوزن روپیس یہ بچے کا خرچہ آئے ہاسپیٹل جانا ایوری ویگ جانا ٹیسٹان کروانا چھے مہینے تک یہ روٹین رہیں گا ہر مہینہ چالیس ہزار روپے ان کو خرچہ آئیں گا تو ہم جو اپیل کرے تھے پھر بسلری کا پانی پلانا جو کھانا بھی بناتے ہو بسلری کے پانی سے بنانا بہت سارا اتیاد کرنا تو میں کئی ہمارے صاحبِ خیر حضرات کو یہ اس بچے کے بارے میں ذکر کیا تھا تو ہمارے ایک دوست ہے صاحبِ خیر بچارے ہر سال ہمارے پرجا دربار میں بہت مدد کرتے ہمارے تقریباً کیسز کو تو وہ یہ بولے کہ یہ کیسز کو میں مدد کرتا ہوں آج جو ہے یہ بچارے ایک ستر ہزار روپے میرے پاس بھیجائے تاکہ ان کی بہن کو یہ بچارے اتنے اماندار ہیں کہ بچے کو راجندر نگر سے ہاسپیٹل لے کے گئے اور ٹیکسی کو دو سو روپے پیمنٹ کرے بھی تو میرے کوئی رسید بھیج رہیں دس روپے کا پانی کا بوٹل بھی مگائے تو نئی صاحب آپ ہمارے کوئی پیسے دلائے ہم پل پل کا حساب بتانا بعض لوگ جو ہے پیسے آنے کے بعد میں فون نے اٹھا تھے لیکن دیکھیں آپ اللہ کے علال ایسے ہیں تو واقع خابل مبارک بھاد ہے ایسی بہن اللہ تعالی ہر بھائی کو دے جو آخری دم تک ہمت نہ ہرے آخری دم تک لڑے اپنے بھائی کے لئے تو یہ ایک ماں ہیں ایک بہن ہیں اور یہ بچے کے والد بھی انوچ ہے تو یہ پیسے ہیں میں ان صاحب قیر کی طرف سے یہ آپ کو ستر ہزار روپے ہے یہ آپ کل آکاؤنٹ میں ڈالیے ڈال کے بچے کے واسطے استعمال کریے تو کیا ہے آمیر آپ کیا ہے آمیر میرا نام محمد آمیر احمد آپ کیسے اچھے ہیں باپ آپ کے سٹیچس وغیرہ پورے کھول دیئے now you are feeling much better آپ اسلام علیکم میں محمد آمیر احمد کی بہن ہوں سمیرہ فاطمہ جو بھی الحمدللہ ہم لوگوں کو جو بھی مدد کر رہے ہیں ہم لوگوں کو ان لوگوں کا لاک لاک شکر ہے اللہ اللہ کے رسول اس کے بعد آپ لوگوں کا الحمدللہ ہم سونج بھی نہیں سکتے تھے اتنی مدد ہو سکتی ہے ہم لوگوں کو بلکہ لیکن الحمدللہ اللہ ہر دعا خبول کر رہی ہیں اللہ انتظام کر رہے ہیں الحمدللہ ہر چیز سے ہو رہا الحمدللہ چھے مہینے کا ٹرکمنٹ ہے انشاءاللہ سب جل سے جل اچھا سا اچھا ہو جائیں گا 38, 40,000 کے اوپر جارہاں پورا 40,000 ایسا جارہاں ٹیبلٹس سے زیادہ بھد مہنگے ہیں ان کے ٹیسٹ آنوے تو کرانا ہی ہے ان کو جو بھی ہم لوگ کی مدد کر رہے ہیں الحمدللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر پریشانیوں سے بیماریوں سے ہر تکلیف سے غیب سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رحمت دولت صحت حیات دے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بس ایسے ہی ہم ادھر آئے تھے ہم جداللہ خان صاحب کے پاس ادھر آئے ہم لوگوں کو الحمدللہ ہم کسی سے اللہ کے بعد اللہ اللہ کے رسول کے بعد میں امید لگائے بلتو جو ہم کوئی سے پہلے لیور کا انتظام کر رہے تھے وہ صاحب کا شکر شکر کرتی ہوں میں اس کے بعد امید اللہ خان صاحب جو آگے کا کر رہے ہیں ہم لوگا ڈاکٹر نائیم تو الحمدللہ انہوں جو جان بچا ہے اس دن بہت پریشان تھے ہم لوگ پیسوں کے لیے جب پیسوں کا بھی نہیں ہو رہا تھا پھر لیور تو آ گیا تھا آمیر کے لیے بہت پریشان ہونا پڑا جو بھی ہوا بس اللہ یہاں تک لے کے آئے ہم لوگوں کو انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہوں گا اللہ تعالی ہر کسی کا اچھا کرے اللہ تعالی ہر کسی کو محفوظ رکھے بیماریوں سے جو ہم لوگوں کو مدد کرے ان کے لیے شکریہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم پرال ایک بہن کی دعا ہے یہ اور یہ دعا تو میں سمجھتا ہوں کہ خالی نہیں جا سکتی تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس بھائی کو اس معصوم بچے کو صحت دے اور میرا ایک ہی مشین ہے کہ آئی وانٹو سی ہیم ہیلتی جیسا ہمارے بچے کھیلتے ہیں میں اس بچے کو بھی کرکٹ کے پیچھ پہ کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہ رہا ہوں تو نماز پڑھئے اللہ سے دعا کرئے آپ بہنیں آپ کی دعا میں بہت اثر ہے ایک بھائی کے لیے جو ہے اللہ تعالی لرس کے اگر بہن روکر اگر کوئی بھائی کے لیے دعا مانگتی ہے تو اللہ تعالی پہلے خبول کرتا ہے ماں اور بہن کی دعا میں اور ساتھ میں جو بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں ان کے بھی لیے دعا کرئے شکریہ جزاک اللہ خیر یار زندہ صحبت بات